میں پریس کے ساتھیوں کا دھنیواز دیتا ہوں ساتھی ساتھ سماجوادی پارٹی کے ہمارے عیدیہ کے سبھی نیتاؤں کا بھی دھنیواز دیتا ہوں اور عیدیہوں کو لے کر کے کوئی پہلی بار سماجوادی لوگ پریسٹ نہیں کر رہے ہیں اس سے پور میں بھی سمیں سمیں پر جب کسان آئے ویپاری آئے اور ہمارے گریب جن کے ساتھ انیائے ہوا اس سمیں آئے تو ہم لوگوں نے سمیں سمیں پر پریس کے مادیم سے سرکار کو جانکاری دینے کا کام کیا لیکن سرکار سننے والی نہیں ہے اور جو کچھ سماجوادیوں نے جس سمیں رکھا سرکار نے کوئی کاروائی اس پر نہیں کی اور اس کا پڑھان یہ ہے کہ ادھکاری اور بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ مل کر کے لوٹ میں لگ گئے ہیں اور جہاں لوٹ ہوگی وہاں وکاس نہیں ہوگا جہاں لوٹ ہوگی وہاں وکاس نہیں ہوگا اور ہم اپنے پارٹی کے نیتاؤں کا دھنیباد دیتے ہیں کہ ایوڈیا کا کالا چٹھا لوٹ کا جو انہوں نے آج بتایا ہے وہ جانکاری دی ہے یہ کیول ایوڈیا کا نہیں ہے اگر ایوڈیا جیسی پاون دھڑتی پر یہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوٹ کر سکتے ہیں تو آپ سوچئے اتف دیس میں اور جنوں میں کتنی لوٹ ہو رہی ہوگی ایوڈیا جیسی پاون دھڑتی پر جو کسان سویں ایسے اچھے کارے کے لیے زمین دینا چاہتے تھے جس سمیں مانگ تھی کہ سیکریڈٹ بڑھائے جائے ان کو معافظہ دیا جائے سرکار نے کسانوں کو کہیں معافظہ نہیں دیا جو ان کی مانگ تھی اس کی انسار لیکن جب گریب کسان بھولے بھالے لوگوں سے زمین لے لی جب دوسرے لوگوں کے پاس زمین پہنچ گئی اور اپنے لوگوں کے پاس ان کے زمین پہنچ گئی اس کے بعد ایوڈیا کا سرکیل ریٹ سے لے کر سب بڑھا دیا گیا کیا یہ راجت سے کی چھتی نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تمام بھارٹی جنتہ پارٹے کے پدادکاریوں کی سوچی اور ادھکاریوں نے جنہوں نے زمین لی ہے ان کی ریشتیوں کی کاپی ہمیں دی ہے یہ ریشتیوں کی کاپی ہیں اور یہی نہیں ہے بہت بڑی سنکھیاں میں فائل میں ہیں یہ سب کیول یہیں لوٹ نہیں ہوئی سینہ جیسی جو ڈیفینس ہے اس ڈیفینس کے زمین سے کوئی چھڑکھانی نہیں کرتا کبھی اس ڈیفینس کی زمین کی طرف کوئی نہیں دیکھتا اور جہاں پر فائلنگ رینز تھی جہاں پر آٹھ لڑی یا اور ابھیاس کے لیے استعمال زمین ہوتی تھی اس زمین کو بھی انہوں نے بھارٹی انتہ بارٹی کے لوگوں نے بیز دیا اور اپنی ہار کے قارن جنتہ کو دکھ دینے کے لیے جنتہ کو پریشان کرنے کے لیے ریلوے الائنمنٹ بھی بدل دیا جو الائنمنٹ پہلے تھا اس میں کسی گریب کی زیادہ زمین نہیں جا رہی تھی کسی کا کاروبار نہیں ختم ہو رہا تھا لیکن جانبوش کر کے بھارٹی جنتہ پارٹی نے کہ اب چناؤ ہار گئے ہیں سرکار ان کی ہے تو ہم ریلوے کا بھی الائنمنٹ بدل دیں گے اور ریلوے کا الائنمنٹ بھی بدلنے کی ایک کام چل رہا ہے جسے کی گریبوں کی زمین وہ چھین لیں گھر مکان جو صدیوں سے رہ رہے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کا چھین لیں تو یہ تو عیدیہ کیول ایک جھلا ہے اسی طرح پورے پردیس میں ہر جنہ میں بھارٹی جنتہ پارٹی لوٹ مچا رہی ہے تو کیا ہے زیرو ٹولرنس ان کا کرپشن کے لیے جنہوں نے نعرہ دیا کہ ہمارا زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے کیا یہی زیرو ٹولرنس ہے ان کی کہ اپنے لوگوں کو اور مالا مال بنا دیں کیونکہ بھولی والی جنتہ کو یہ نہیں آبھاز تھا کہ اس زمین کی قیمت کل کیا ہوگی لیکن ادھکاری اور بی جے پی کے لوگوں کو پتا تھا کہ کل اس کی قیمت کیا ہوگی یہ سب سے زیادہ بڑی لوٹ اگر کہیں ہوئی ہے تو عیدیہ میں بھارٹی جنتہ پارٹی اور ادھکاریوں نے مل کر کی لوٹ کی ہے ہم اپنے گریبوں کو جو آئے آج ہیں ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ سماجوادی آپ کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی وقاس کارے ہوئے ہیں اس کے وقاس کے خلاف نہیں ہیں عیدیہ ورلڈ کلاس سٹی بنے عیدیہ کے پاس اور عیدیہ کے آس پاس ورلڈ کلاس انفرسکچر ہو حالانکہ اس کے لئے دماغ چیئے ہوتا ہے اگر ورلڈ کلاس انفرسکچر اور ورلڈ کلاس سٹی بنانے کے لئے ہم اپنے عیدیہ واسیوں کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ دو سال کے بعد جب سرکار سماجوادیوں کے آئے گی عیدیہ کو ورلڈ کلاس سٹی اور کسی بھی ہمارے گریب کسان اس کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا ان کی جادہ سے جادہ بھرپائی کی جائے گی اور اگر سرکل ریٹ کی سرکل ریٹ بھی ہمیں بڑھا کر کے اگر عیدیہ واسیوں کو معافضہ دینا پڑا تو سرکل ریٹ بڑھا کر کے ان کو معافضہ دے کر کے ان کے گھر پریوار میں بھی خوش آلی لانے کا کھام کریں گے چاہیں اوبر بریج ہو یا جو پرائیویٹ ویلڈرز کو جمین دی جاری ہے مہارسی یوگی جی کے نام پر جو ٹرس تھا اس میں بھی کچھ عدیقاری لوگ گھز گئے پتا لگا ہے کیول اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کل کیا ہوگی تو ایک طرف تو جہاں یہ لوٹ مچی اتبدیس میں وہیں انیائی کی سب سیماں ٹوڑ گئی ہیں ابھی ہمیں سلطانپور کے پریبار کے صدس ملے جن کے بیٹا انجینئر کوئی کرنا کر سکتا ہے آج کے سمیے پر کہ موہ پر ٹیپ لگا دیا جائے ہاتھ پیر بھان دیا جائے اور پیٹ پیٹ کر کے اس کی جان لے لی جائے کیا یہ سلطانپور کی پہلی گھڑنا تھی اس سے پہلے بھی اسی طرح کی گھڑنا ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے سممند رکھے والے نے ایک ہتیا کی تھی وہیں پر سلطانپور میں اور ابھی جو جھوٹی کہانی پڑھی جاری ہے انکاؤنٹر کو لے کر کے کوئی ایسا ویکٹی نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں جھوٹے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں ہتیا کی جاری ہے جو مغیر شیادب کی ہتیا ہوئی ہے گاؤں سے لے کر کے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ پولیس رات میں آئی تھی اٹھا لے گئی پولیس اٹھا کر کے لے گئے گئی ایس ٹی ایف اور سوچئے آپ کیسی کہانی گڑھی گئی کہ اس کے پاس نیا بیگ تھا امریکن ٹورس بیگ بتایا گیا اور جب بیگ کھولا گیا تو اس میں بھی کپڑے نئے ملے شو روم سے کھٹیتے ہوئے اور جو موٹر سائیکل ملی سننے میں آ رہا ہے کہ جو موٹر سائیکل جس کی چوری ہوئی تھی کئی دنوں وارے ایف آئی لکھی گئی اور اس کے گھر پریوار کے لوگوں کے ماں کا ان کو درد سمجھ میں نہیں آ رہا بہن کے آنسو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں اور سوچئے کیسا دماغ ان کا سرکار نے کیسی ہشیاری دکھائی کہ چپل میں انکاؤنٹر کر دیا بتایا کیسا دماغ ان لوگوں کا کیا ہشیاری دکھائی کون نہیں تصویر دیکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ جھوٹا انکاؤنٹر ہوا تھا اور یہ پہلا جھوٹا انکاؤنٹر نہیں ہے یوپی کا تمام انکاؤنٹروں پر انگلی اٹھی ہیں جس سمیں پہلے اے پہلا انکاؤنٹر نویڈا میں جم انسٹیکٹر کو ہوا تھا اس سمیں بھی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ پولیس والوں نے لوٹنے کے لیے دواب بنانے کے لیے ہتیا کا پریاس کیا ہے اور اس سمیں بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک جتنی بھی ہتیاں ہوئی ہیں یا انکاؤنٹر ہوئے ہیں سب سے زیادہ پی ڈے پریوار کے لوگوں کے ہتیا کے ہم لوگ نیائے دلانے کے لیے صدن سے لے کر کے اور سنگرس کے بیچ میں بھی جانا پڑے گا تو سماج باری لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے اور بھاچپانے تو اتنے انکاؤنٹر کے ہیں اترپدیس کو فرضی انکاؤنٹر کی رازحانی بنا دیے فرضی انکاؤنٹر کی رازحانی بن کر کے اور پھر نکارات دل والے اور دماغ بناش کر سکتا ہے وکاس نہیں کر سکتا جس کی سوچ نکارات مکھو اور جس کا دل اور دماغ نکارنت ہو وہ بناشی کر سکتا ہے وکاس نہیں کر سکتا اور پھر جو ہارٹ لیس ہے اس سے امید بھی کیا کرنی ہے جو ہارٹ لیس ہے اس سے امید کیا کریں ہم لوگ حالانکہ وہ ویڈیو نہیں شنانا میں چاہتا ہوں جو جس میں بھاشا کیا استعمال کی گئی ہے اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی چلوا دوں گا حالانکہ وہ اچت نہیں ہے ان پارلیمنٹری ورڈز ہیں اس میں اگر دماغ ہوتا تو چپل میں انکاؤنٹر نہیں کرتے اس لیے جہاں یہ سرکار لوٹ کر رہی ہے وہیں انکاؤنٹر کر کے دھرنا چاہتی ہے اور کیول بدنام کرنے کے لیے جہانبوچ کر کے دھونڈ دھونڈ کر کے کہ کون ہے کس کو انکاؤنٹر کیا جائے وہ بھی ادھکاری بیٹھ کر کے رنیت بناتے ہیں سوچو جو رات بر بیٹھ کر کے رنیت بنائیں گے ان سے کیا امید کرو گے نیائے کی آپ رنیت اسی بات کی بناتے ہوں کہ ہتیا کرنی ہے وہ ہتیا میں نہ پکڑے جائیں تو ان سے امید کیا کرو گے آپ کیول فیک انکاؤنٹر نہیں بلکہ سمیدھان نے جو ادھکار دیئے ہیں ان ادھکاروں کو یہ سرکار چھین رہی ہے انہتر ہزار والے بچے کتنا اندور ان کا فیس ہو چیئے کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے لیکن ایسی ساجش سڑی انت کہ دونوں کو بھیڑا دو آپ دونوں کو بھیڑا دو اس لیے بھاج پا کسی کی سگی نہیں ہے نہ ان کی نہ ان کی بھاج پا کسی کی سگی نہیں ہو سکتی کیول انہیں اپنا سوارت سے دھونا چاہیے اس لیے جہاں لوٹ کی گئی ہے اس کے کاغذ آئے ہیں میں تو لیڈ او پوشن سے دونوں صدروں میں کہوں گا کہ واقعیدہ پوری سوچی صدر میں دی جائے گی اور سمیں آنے پر کہ ہم لوگ کیسے آگے بڑھیں اس پہ بھی ہم لوگ کام کریں گے کیونکہ ابھی کچھ نام آئے ہیں تصویروں کے ساتھ ابھی بہت سارے نام آنا باقی ہیں جس میں بہت ذمہ دار ادھکاری بھی ہیں اور بھادی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ اوپد ادھکاری بھی ہیں بلکل ہوگا ابھی سے ہی ہونے لگا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا بھائی بہت ہو ابھی سے ہی اثر دکھائی دینے لگا ہے اور کون نہیں جانتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مارکٹ ویلیو کیا ہے سرکٹ ریٹ کب بڑھائے گیا یہ تو کم سے کم آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جب گریب سے زمین لی جا رہی تھی اس سمیں سرکٹ ریٹ کیوں لیے بڑھائے گیا کم سے کم گریب کے گھر میں دو پیسے زیادہ آ جاتے لیکن آپ کاروبار کروانا چاہتے تھے اپنے لوگوں کو لا پہنچانا چاہتے تھے اس سے بھی مہت پوڑ یہ ہے کہ جو رسٹریوں کے لیے بڑھائے گیا جو یہاں پہ شوشڑ ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں بھائی پر ماملے میں جس طریقے پہ یوگی جی نے کہا تھا جنان سوا میں صرف دو لوگوں کو ہائی لیٹ کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے نام چھپا دیا جاتے ہیں ایسے ہمیں آپ سے اس طرح کاؤنٹر کریں گے یہ سب بات ہو لیتے ہیں اس سے بھی مہت پوڑ یہ ہے کہ جو رسٹریوں کی ہمیں کوپی دی گئی ہے اس میں سب کی فوٹو لگی ہوئی ہے ان کے پریوار کے لوگوں کے رشہ داروں کی بھی فوٹو ہے تب مکھیمنتی جی کوئی دوسری سوچی نہیں پڑھ پائیں گے یہ تو میں سمستوں آپ اتکار ساتھی ہیں آپ بھی خوجبین میں مہرے مجھے امید ہے اس کے بعد آپ خوجبین کریں گے اور تمام اتکاری اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی نیتاؤں کے آپ بھی نکالیں گے نام اور اخواروں میں فرنٹ پیج پہ چھاپیں گے آپ کم سے کم ہمارے کیمبرامین تو اچھے ہیں جو ہم بولتے ہیں وہی چل جاتا ہے لیکن لکھنے والے تھوڑا بہت کنجوسی کرتے ہیں موٹر سائیکل کہاں سے آئی آپ نے نہیں پوچھا وہ بیگ جو امریکن ایکسپریس کا نیا دکھائی دے رہا ہے وہ کہاں ملا کم سے کم اتنا تو دماغ رکھتے کہ چپل پہن کر کے کھون بیٹھے ہو پر تصویر نہ کچھواتے اور پھر آپ خود سیکار کر رہے ہیں کوئی ایس ٹی ایس سے سوال پوچھ لے گا یہ سپیشل ٹاسپورس ہے کچھ لوگوں نے فیل فارم کچھ اور بھی بنایا ہے کہ آپ سوال پوچھ لوگے نہیں پوچھ پاؤگے مٹھا دیس اور مافیا میں کوئی جیادہ فرق نہیں ہوتا یہ جو جانکاری آپ مجھ سے لے رہے ہیں سب سے زیادہ فیک انکاؤنٹر اگر کسی کے ہوئے ہیں تو پی ڈی اے کے پریوار کے لوگوں کے ہی ہوئے ہیں یہ تو سرکار خود دے رہے دکھا رہی ہے یہ کوئی میرے آکڑے نہیں ہے اور پھر جو سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا کوئی کانسٹریشنل باڈی کا یا کوئی چیف منسٹر سولے ناموں کی سوچی گئی ہو کہ اول دو نام پڑے گئے ہوں جو موقع میں نہیں تھے سی سی ٹی وی کیمرے میں نہیں تھے وہ کیوں یہ وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں اور کئی بار جو خود ہوتے ہیں جو خود ہیں وہ جو جاتی بادی جمہو کشمیر دیکھئے گا اور مہاراج دیکھئے سب ہارنے جا رہے ہیں سب ہارے سکھنے سے ملکہ دن خوڑے جنے چلی بات کہی ملکہ دن خوڑے جنے بھی سیٹو اور آ جاتے تو سکاہ پاہ آنا نے جی چلی رہا ہے کیا گڑھوندن اور پی ڈی اے رنڈیت کو دلائیے جانتے تو آپ بھی کون گرہدو کی طرف لے جا رہا ہے آپ وہ خود پتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص کر جو ایس ٹی ایف چنیت کر کر کے جس سے ان کی پول نہ کھل جائے جب مکھ آر او پی یا مکھ مائن جو ہے اس کو سرکار آخر کا کیوں نہیں چھو رہی ہے وہ تو سی سی ٹی ویزیبل ہیں اگر آپ سی سی ٹی وی دیکھیں تو جو لوگ لوٹ رہے ہیں وہ تو ویزیبل ہیں تو اگر مائن جو نہیں کر رہے ہیں آخر کار اگر آپ کی سوشل میڈیا پر سمسل جو ہے آپ کی جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں پالوور اور بہت زیادہ پور ہیں اس نے آپ کے نوجوان اور اس نے دیکھیں حالانکہ ادروائز نہ لیجے گا کچھ دن پہلے میں نے خور پڑی تھی کہ پردان منتیبی پیچھے چھوڑ گئے سوشل میڈیا میں کسی ایک پلیٹ فارم پر میں دھنیواد دینا چاہوں گا جو سوشل میڈیا پر یہاں نہیں دور سے رہ کر کے کئی بار پارٹی کا پرچار کرتے ہیں پارٹی کے پرت لگاورہ کر کے پارٹی کی نیتیوں کا پرچار کرتے ہیں تمام ہمارے والنٹرز کا میں بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کم سے کم یہ تو جرور ڈھونڈنا جو ریسٹریاں ہم نے دکھائی ہیں یا بتایا نہیں کبھل دکھائے آپ کو اس میں پی ڈی اے کا کوئی ہے بھی ایک نہیں ہے سمیں پر ہوگا سا دس میں سے دس انڈیا گڑھونڈن جیتے گا پی ڈی اے ڈرنیت کا میں نے اپنے پارٹی کی طرف سے بھی کہا ہے کہ سوال چیٹ کا نہیں سوال جیت کا ہے اسی اسی کے تحت ہم لوگ اپنی پارٹی کو بڑھا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہاں پر آدھکاری جب دوسرے کاموں میں لگے رہیں گے تو کیا ذمہ داری نبھائیں گے انہیں تو کیول پریشان کرنا ہے جو آتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سمیہ سمیہ پر دیکھیں کون سی بیلڈنگ جر جر ہے وہ آخر کار آتھارٹیز کیا کر رہی ہیں اور جس کے کارے جان جا رہی ہے یہی پیڈے پریبار سے جلانے والے بھاٹھی جنتہ پارٹی کے سمر تھا جس سمیہ گھرندن ٹوٹا اس سمیہ میں آزم گھر کے منچ پہ تھا آدھے نے بڑھنا میں عدد کی تھے بلہاری بابو جی بھی تھی دونوں سپاہ بسپاہ کا جو لیڈرشپ تھی سب اس منچ پر موجود تھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ گھرندن ٹوٹنے جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا تھا میں نے خود فون ملائے تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر کار یہ گھرندن کیوں ٹوٹا جا رہا ہے جو سامنے پریس مجھے منچ کی نیچے ملے گی اس کو میں جواب کیا دوں گا تو کبھی کبھی لوگ اپنی بات کو چھپانے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں رکھی جاتی ہیں یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں تم خود جانتے ہو یہ بات نہیں نہیں جب یہ سوال آپ کے من میں آیا تو اس کا ملہ آپ خود جانتے ہو کہ مکہ منتری کا سب کچھ ختم ہو گیا وہ غصے میں بھوم رہے ہیں اگر کچھ اچھا کیا ہوتا تو یوپی جیتتے اور انہی کی ناکامی انہی کی ناکامی سے دیکھئے کہ ہریانہ ہار رہے ہیں اس کے بعد جمہو کشمیر مہاراش بھی ہاریں گے کیا تگڑی کی ہے بیلو ہٹا دو یہ کوئی تیاری ہے ڈی ایم اپنا پوچھ کر دو اپنا پولیس کپتان جو کہنے مانتا رہے اس کو پوچھ کر دو یہ تیاری بولیں گے آپ آپ دیکھے گا ملکی پر والے کیسے بھارٹی جنتہ پارٹی کو دوبارہ ہرا کر کے بھیجھتے ہیں اور کیول ملکی پر نہیں جنتہ انتظار کر رہی ہے ستائیس کا بہت بہت دھنیوار بہت دیکھنیو موسیقی